بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کوارٹرلی ریپورٹ کوارٹرلی ریپورٹ جو میں آپ کو آج بتاؤں گا پائیوٹ ٹیبل کے لیے یعنی کہ آپ پائیوٹ ٹیبل کے ذریعے آپ کوارٹرلی ریپورٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر جو سکرین پر آپ کو ایک لسٹ نظر آ رہی ہے اس لسٹ کے اوپر کام کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک رف ورک یعنی کہ ایک چیز میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ کوارٹرلی ریپورٹ کیسے بنا جاتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے یہاں اگر میرے پاس ایک لسٹ ہے جس میں جنوری سے لے کر فیب تک ہمارے پاس پورے ایک جو ہے منت کے یہاں پر ریکارڈ بنا لیتے ہیں جنوری سے لے کر فیب تک اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم یہاں پر نمبرنگ ڈل دیتے ہیں اس میں یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں کیونکہ اب ہم بعد میں میں اس کو ریپلیس کر دوں گا آپ بس اس کو غور سمجھیں گا کہ کوارٹرلی ہوتا کیا چیز ہے اب آپ کے پاس جو منتھ وائس ہے اب دیکھیں آپ کے پاس جو منتھ ہے وہ کتنے ہیں ٹویلف منتھ ہے تو کوارٹرلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوارٹرلی سے ذہن میں کہاتا ہے کہ وہ چیز آپ کی فور یعنی کہ چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے گی تو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب ہے یعنی کہ آپ کے جو منتھ ہیں اگر ہم اس کا پیر بناتے ہیں چار حصوں میں تو تین منتھ کا ایک پیر بنے گا یعنی کہ یہ آپ کا ایک پیر بن گیا اور یہ آپ کا میں اس کو ہائیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ڈیفرنٹ جو ہیں وہ کلر سے ایک پیر آپ کا یہ ہو جائے گا اور ایک پیر آپ کا یہ ہو جائے گا اور ایک پیر آپ کا یہ ہو جائے گا اور لاسٹ آپ کا یہ پیر ہو جائے گا تو دیکھیں یہ آپ کے پاس بن گیا quarter یعنی کہ اگر جتنے جتنا بھی آپ کے مند ہوں گے تو وہ quarter کے حساب سے چلے گا ابھی بارہ مہینے تو دیکھیں اس نے quarter wise کتنے تین تین مہینوں کا ایک quarter بننا یعنی کہ quarter one quarter two quarter three and quarter four تو اس طریقے سے quarter جو ہے وہ count کیا جاتا ہے اب یہاں میرے پاس جو list بنی ہوئے جو آپ دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر میں نے first january سے لے کر جو میرے list start کی ہے جس میں میرے پاس january سے کچھ date موجود ہیں اور اس کے علاوہ فیب کی ڈیٹ آ رہی ہے فیب کے علاوہ مارچ ہے اپریل ہے تو فیلحال میں اپریل رکھ رہا ہوں آپ چاہے تو پورے دسمبر تک کی بھی report بنا سکتے ہیں تو اس سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر جو ہے صورت ڈیٹ رکھی ہوں یہاں پر کہ جنوری سے لے کر اپریل تک کا اب یہاں پر آپ کو quarterly کیسے بنانا ہے چلے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو یہ میں یہاں سے اب remove کر رہا ہوں اب quarterly بنانے کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہوگا آپ اپنے table کے اپنا cell کو active رکھیں insert پہ جائیں اور یہاں دیکھیں آپ کے پاس option ہے private table private table کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک option اور چکا ہے یعنی کہ private table کا تو یاد رکھیں selective area آپ کا select ہو جائے گا automatically کیونکہ آپ کا جو cell تھا active تھا آپ کے table کے اندر ہی یعنی کہ جو آپ کا data تھا اس کے اندر ہی آپ کا selective تھا تو اس نے اس range کو automatically pick کر لیا اب آپ private table اسی table کے اوپر یعنی اسی sheet کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر existing worksheet پہ select کروں گا new sheet پہ click کریں گے تو ایک اور sheet بن جائے گی تو وہاں private table آپ کا بنے گا تو فیلحال میں اسی sheet کے اوپر اپنا private table بناؤں گا تو existing worksheet اب میں نے یہاں پر check لگا دیا اور کہاں سے شروع کرنا ہے تو وہ location کے لیے آپ نے یہاں click کرنا ہے اور cell کا link دینا ہے مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے تو میں نے یہ cell select کر لیا اور اس کے بعد میں نے کر دی اوکے تو دیکھیں ابھی میرے پاس جو ہے وہ private table create ہو چکا ہے یہاں آپ کو right side پہ option نظر آ رہے ہیں جیسی میں اپنے table سے باہر click کرتا ہوں تو option یہاں پر hide ہو جاتا ہے جیسی میں اپنے table کو یعنی کہ جو private table اس کے اوپر جب میں active ہو جاتا ہوں تو یہ میرے پاس option automatically active ہو جائے گا تو اب اس نے مجھے کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر دیکھیں یہاں screen پر date جو نظر آ رہا ہے جو ہمارے table میں تھا اور ایک column ہمارے پاس price کا تھا تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس date اور price کے دو options آ رہے ہیں تو date والے option کو اگر میں اٹھا کیے لے جاتا ہوں raw والے section میں یہاں میرے پاس چار section آ رہے ہیں تو فیلالا ہی ہم raw section کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پر quarterly جو ہے وہ total دیکھ رہے ہیں تو میں نے اپنا date والا column raw کے اندر یعنی raw والے section کے اندر add کر دیا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو جو raw نظر آ رہی ہے جس میں جو labeling یہاں پر آپ کے پاس بن چکے فرس جنوری سے لے کر پورا آپ کے پاس جو ہے وہ اپریل تک کا پورا data آ رہا ہے اس کو میں full screen پہ دکھایتا ہوں دیکھیں پوری data آ چکی آپ کے پاس last آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اب مجھے اس میں کرنا کیا ہے یہاں پر اسی option کے اندر مجھے اس کو month wise اور quarter wise لے کے جانا ہے تو میں right click کروں گا یہاں پر یعنی کہ اپنے اس cell کے اوپر آ جاؤں گا جہاں پر date لکھیں گے اور right click کر کے یہاں میرے پاس option آئے گا group کا اس group کے اندر میں نے click کرنا ہے اور یہاں دیکھیں میں جیسی click کروں گا تو مجھے یہاں پر days اور month میرے پاس already select تھا اور ساتھ ہی میں یہاں پر quarters کو جو ہے select کر دوں گا تو یہ تین options میں نے select کر لی اور اس کے بعد میں ان کو کر دوں گا okay جیسی موقع کروں گا تو دیکھیں میرے پاس آپ دیکھیں quarter wise جو ہے وہ data آ چکا ہے یعنی کہ اگر میں اس date کو یہاں سے بند کروں گا اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ close ہو جائیں گے تو ابھی فیلحال یہ extend ہوئی ہے سانی ساتھ تمام dates کو میں نے اس طریقے سے extend کیا ہوا ہے تو یہ automatically by default جو ہے open ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ janvary جو ہے وہ first quarter کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پر مزید اس کو scroll کر کے دیکھتے ہیں فیپ march تو دیکھیں تین مہینے کا ایک quarter بنتا ہے جیسے میں اپریل سے اپریل کے بعد اگر ہم نیچے دیکھتے ہیں تو دیکھیں ابھی اپریل کے بعد میرے پاس کوئی اور منھ نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پر جو ہے چار مہینے کے ساتھ سے لے کر چلنا تھا اگر میں پاس پورے بارہ مہینے ہوتے ہیں دسمبر تک تو میرے پاس پورے چار quarter بنتے ہیں تو وہ میں نے سمجھانے کیلئے آپ کو بتایا تھا تو short data رکھا ہوا ہے آپ کو یہاں بس concept جو ہے سمجھ آنا چاہیے تو میں یہاں پر دیکھیں quarter two start ہو گیا اب quarter two کے اندر آپ کے پاس صرف ایک ہی منت ہے اپریل کا تو اس طرح آپ کی جو ہے چار quarter بن سکتے ہیں یعنی کہ آپ quarterly جو ہے ان کا total نکال سکتے ہیں اب یہ کام تو آ چکا آپ کے پاس اس طریقے سے کہ آپ نے quarter wise ہو اس طریقے سے آپ نے کام کر لیا اب اس میں ہم کیا کام کرتے ہیں ان کو quarter wise صرف آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں یہاں رائٹ سائٹ پہ جہاں روس کے اندر ہم نے ڈیٹ والے فارمیٹ کو یہاں ڈریک کیا تھا تو اسی کے لئے دیکھیں یہاں پر دیکھیں quarter بھی آ رہا ہے month بھی آ رہا ہے تو month کو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں اٹھا کر باہر کی طرف ڈریک کر دیں گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ڈیٹ ہے اس کو بٹھا کے ہم سائٹ پہ ڈریک کر دیں گے تو دیکھیں صرف اب آپ کے پاس کیا آ چکا ہے صرف آپ کے پاس quarter آ چکا ہے اب آپ چاہیں تو quarter کے حساب سے پہلے اگر آپ کو ایک اور کام کرنا ہے جیسے میں control z کر لیتا ہوں واپس سے تو یہاں دیکھیں اگر میرے پاس جائے price ہے اگر price والی value اگر مجھے اس کی ساتھ دیکھنی ہے تو یہ price والا جو ہمارا column تھا اس کو اٹھا کر میں نے یہاں value والے section میں add کر دیا تو دیکھیں اب آپ کے پاس جائے وہ sum یعنی sum of price بھی دکھا رہا ہے کہ یعنی کی اس sum of price یعنی first quarter کا sum کتنا آ رہا ہے second quarter کا sum کتنا ہے third quarter کا sum کتنا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر calculate کر کے دکھا سکتا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں یہاں چاہیاتا ہوں quarter one کے اندر quarter two start ہو جائے گا اس کے بعد نیچے grand total ہے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں کیا کام کر سکتا ہوں کہ month کو میں نے یہاں سے جو ہے یہاں پر drag کر دیا date کو میں نے یہاں سے drag کروا دیا تو اب دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ دونوں quarters کا sum میرے پاس موجود ہے یعنی کہ quarter one کا sum کتنا آ رہا ہے quarter two کا sum کتنا آ رہا ہے تو اس طریقے سے sum wise آ رہا ہے اب آپ چاہے تو اس کو right click کر کے آپ یہاں پر جائیں گے summarize value bar تو آپ یہاں پر count بھی دیکھ سکتے ہیں average بھی maximum minimum تمام options ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں average دیکھتے ہیں تو آپ average کے اوپر click کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو average بھی دکھا دے گا کہ first quarter کا average کتنا بن رہا ہے second quarter کا average کتنا بن رہا ہے اور اگر points اگر آپ کو زیادہ نظر جا رہا ہے تو اس point کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں کسی options کے اوپر right click کریں گے یہاں آپ کے پاس option ہے number format number format پہ چلے جائیں یا format sell پہ direct چلے جائیں آپ number format جب آپ click کریں گے تو direct آپ جو ہے format sell کے اوپر چلے جائیں گے یہاں آپ کے پاس currency currency کے اندر دیکھیں decimal places ہم یہاں کر دیں گے one یعنی کہ آپ کو point کے بعد ایک ہی decimal چاہیے اب یہاں دیکھیں میرے پاس جو symbol ہے ڈالرس ہے currency آپ اپنی مرضی سیٹ کر سکتے ہیں روپیس میں کرنا ہے ڈالرس میں کرنا ہے یینس میں کرنا ہے جو currency آپ select کریں گے تو اسی لحاظ سے جو ہے آپ کے پاس average اسی currency میں آ جائے گا تو میں نے اس کو کر دوں گا فیلال ڈالرس کے اندر میں میں نے اس کو کر دیا اوکے اب اسی کے ساتھ اگر آپ کو average کے ساتھ price بھی دیکھنا ہے total sum تو آپ کیا کام کریں اس price کو آپ اٹھا کر دوبارہ سے آپ value والے section کے اندر drag کر دیجئے تو یہ دیکھیں کیا ہو گیا آپ کے پاس quarter 1 کا average بھی آ رہا ہے اور آپ کے پاس quarter 1 کا sum price بھی آ چکا ہے اسی طرح quarter 2 کا بھی same آپ کو record دکھا رہا ہے اب جتنے آپ کے پاس quarters ہوں گے چار quarters پورے ہوں گے تو وہ چاروں کا جو ہے وہ آپ کے پاس record اس طریقے سے دکھا دے گا اور اسی طریقے سے نیچے جو ہے ان کا grand total یعنی grand total average دکھا رہا ہے دونوں quarters کا اور grand total دونوں quarters کا جو ہے sum بھی دکھا رہا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ quarterly report بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو آج کی کلاس میں بتایا ہے تو ویڈیو اچھی لے گے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ